بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان اس کے فیملی اور پورے پاکستان کے بگا کا مسئلہ ہے ان کی جان جان کو خطرہ ہے ان کے فیملی کو خطرہ ہے لیٰذا ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ کل ہم سترہ اکتوبر کو ڈی چوک پہنچے کسی کال کا انتظار نہ کرے آپ انسان ہیں آپ کو اللہ پاک نے عقل سلیم دیا ہوا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت اس حالات میں کیا کرنا چاہیے ہم قطعی طور پہ پرتشدد مزائمت نہیں کرتے ہماری ہر ج گا پہ سیاسی مزائمت پاکستان تیرے کہ انساب کی مزائمت پر امن مزائمت رہی ہے کل بھی ہم پر امن انداز میں مزائمت کریں گے آپ سب سے اپیل ہے کہ یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے لیڈر کے لیے آواز اٹھائیں اپنے ملک کے لیے آواز اٹھائیں جو لوگ کمپرومائز ہیں وہ کمپرومائز ہیں لیکن جو کمپرومائز نہیں ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ خان کے لیے آج آواز اٹھائیں وہ سڑکوں پہ نکلے وہ ڈی چوک پہنچے اور مراد سع سے ہماری اپیل ہے کہ اس وقت پاکستان تیرے کہ انساب کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی طور جو اورسیز ہے اور جو پاکستانی ہے ان تمام کی نظریں آپ کے اوپر ہے کل سے ہم نے ٹویٹ کیے کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں سپورٹ کیا جائے ہمارے لیے ٹویٹ چلائی جائے تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو موبالائز کیا جائے ہمیں یقین ہے کہ مراد صاحب جنٹ ٹویٹ کریں گے ہم پی ٹی آئی اوفیشل اکاؤنٹ سے اپیل کر یہ سترہ اکتوبر کی کال دی جائے تاکہ ہم لوگوں کو مزید موبالائز کر کے ان کو ایک ساتھ نکال سکے آئی ایسے پوریوٹ سے اپیل ہے کہ عمران خان یہ جدوجات آپ کے لیے کر رہا ہے میرے لیے کر رہا ہے اگر ہم خاموش رہے تو کیا کوئی اور بار سے آکے ہمارے لیڈر کے لیے آواز اٹھائے گا یا پھر کوئی اور بار سے آکے ہمارے ملک کے لیے آواز اٹھائے گا کتائی طور پر نہیں اٹھائے گا یا اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹ ملک کی بقا چاہتا ہے اور آپ کی ملک کی بقا جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرہ ہے آپ پاکستان جو ہے دنیا میں وائد ایٹمی قوت ہے جو اس وقت کفار کو کٹک رہا ہے اور اس ایٹمی قوت پر وائد ایسا ایک لیڈر اللہ پاک نے پیدا کیا ہمیں دیا جس نے تین سال ساڑے تین سال کے حکمرانی میں ثابت کیا کہ ہم کتائی طور پر غلام خارجہ پالیسی کے ساتھ اپنے ملک کو نہیں لے کے چلیں گے ہم کتائی طور غلام دغلا پالیسی کے ساتھ اپنے ملک کو لے کر نہیں چلیں گے ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے ہم ایک آزاد دغلا پالیسی بنائیں گے جس کی وجہ سے ان کو مشکلات ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے اپنے لیڈر کے لیے ہم سب مل کر آواز اٹھائیں دوسرا ہمارے لیے میرے اوپر اور باقی دیگر موجوان جو ہے ایف آئی اے نے ہمیں اٹھا کے ایف آئی اے کی لسٹ میں گورنمنٹ نے ہمیں ڈال دیا ہے مونیٹرنگ پہ میں ایک بات کے نہ چاہ ہوں کہ ایف آئی اے کی لسٹ تو ایف آئی اے کی لسٹ ہے آپ کیمہ کی مشین سے ہمیں نکالیں گے بھی نہ ہمارا یہی موقع ہے ہمارا وہی موقع تھا جو موقع امران خان کا موقع ہے جو موقع امت مسلمہ کے لیڈر کا موقع ہے جو پاکستان تیریک انصاف کا موقع ہے دوسرا ہم اپنے ان تمام ایمین ایز جو سینیٹرز ہیں ان کو کینا چاہتے ہیں اگر کوئی بگ گیا تو آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کے گھروں پہ آئیں گے آپ کو گریبانوں سے پکڑیں گے یہ ووٹ ہ ہم نے آپ کی ذات کو نہیں دیا ہے یہ ووٹ عمران خان کی رہائی کیلئے دیا گیا تھا یہ ووٹ اس ملک کی بقا کے لیے دیا گیا تھا یہ ووٹ اس ملک کے اشرافیہ کو توڑنے کے لیے دیا گیا تھا یہ ووٹ اس ملک کے پھرون جو پستائی قوتیں ان کو پیچھے دکلنے کے لیے دیا گیا تھا لیکن آج آپ کی خاموشی ہمیں شدید تکلیف پہنچا رہی ہے اس وقت بھی اگر ہم ملکے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کب اٹھائیں گے ہمارے پارٹی میں ایسے ایمین ایز ایسے لوگ موجود ہیں میں پنجاب کے کے میں نے کی بات کرتا ہوں جو روزانہ ویڈیو پیغامات جاری کرتا ہے جناب آپ اگر ایک سیٹی بجائیں تو آپ ان پانچ ازار افراد کو ڈی چوپ پہ بلا سکتے ہیں نہ آپ کے پاس پیسو کی کمی ہے نہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کی کمی ہے کمی ہے تو وہ صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ عمران خان